لیکچر 27 نیسٹڈ لوپ پروگرام پر پرنٹ نیسٹڈ لوپ نیسٹڈ لوپ آخر ہے کیا؟ What is نیسٹڈ لوپ؟ نیسٹڈ لوپ کا مطلب ہوتا ہے لوپ ویدھن لوپ مطلب لوپ کے اندر ایک لوپ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں بالفض اگر آپ کو اسمی لینگوچ کے اندر اس طرح کی مارک شیٹ پرنٹ کرنی پر جائے تو آپ کیسے کرو گے؟ دیکھیں آپ سب سے پہلے ایک یہواری لینگ پرنٹ کرو گے مطلب تین بار یہوالا لوپ چلا ہوگے پھر اس کے بعد تین بار یہوالا لوپ چلا ہوگے پھر اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ چار بار آپ کا چار لوپ بنیں گے آپ کی ایک تو کمپلیکسٹی بڑھ گئی ایرر کے چانسز بڑھ گئے پروگرام زیادہ بڑھا ہو گیا میموری آپ کی زیادہ ضائع ہو گئی تو یہ ایک اچھی پرٹکس نہیں ہے تو نیسٹی لوپ اس وجہ سے چلایا جاتا ہے اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ لوپ کے اندر ایک اور لوپ بنا دو یہ چار بار چلانا ہے تو ایک مین لوپ جس کے اندر تین بار یہ پرٹ ہو جائے پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر آپ کا لوپ ختم ہو جائے تو مطلب یہ چار دو لوپ بنے گئے ایک بلا لوپ اس کے اندر ایک اور لوپ مطلب دیکھیں یہ ایک لوپ اس طرح بنتا ہے اس کو اس طرح کول کی رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا outer loop man loop اس کے اندر ایک اور loop بنے گا یہ والا مطلب چار بات چلنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کے اندر کتنی بات چلنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا اس سے کہتے ہیں national loop اس سے کہتے ہیں man loop اب دیکھیں یہ سمجھ آگئی بات کہ اسے کہتے ہیں national loop اور یہ کہتے ہیں man loop تو یہ بات سمجھ آگئی لیکن اس کی مطلب کیا تھا why do we need it اس کو ہم need ہمیں ضرورت کیا پڑی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے ہماری ایک تو complexity reduce ہو گئی جس طرح آپ یہاں پہ چار بار loop چلاتے پروگرام بڑھ جاتا complexity بڑھ جاتی تو nested loop لگانے سے complexity آپ کی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے آپ کو چار بار کے بجائے پھر دو بنانے پڑتے ہیں اگر بلفز آپ کی مارکشیٹ بڑھی ہو جاتی بہت سڑا ڈیٹا ہے تو آپ کیا اتنے بار loop چلاتے کتنی آپ کی complexity بڑھ جاتی تو یہ صرف دو بار ہی چلانا پڑتا ہے ایک main loop ایک national loop تو reduce complexity maintain program پروگرام maintain ہو جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے بنا ہوا ہے error ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے پتا چلتا ہے ایک طریقے سے بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کتنی بار loop بناتے جاؤ بناتے جاؤ 10, 20, 30, 40 کتنے loops آپ کے بن جائیں گے تو وہ maintain نہیں رہتا complexity بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے صرف دو loop چلا جاتے ہیں ایک main loop اس کے اندر ایک nested loop تو why do we need یہ سمجھا ہوئی بات ہے کیا یہ بھی بات سمجھا رہی تو اب how to use nested loop nested loop کو ہم اسیمی لیگویج کے اندر اس طرح استعمال کریں دیکھیں پہلے تو ہم main loop کے لیے ہم نے یہ لکھ لیا label اور اس کو call کر لیا پھر یہ nested loop اب main loop کو چلانے کے لیے ہم کیا کریں گے جیساں normal ہی ہم loop کو چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں counter register کے پاس ایک value بھیجتے ہیں ہم اس کے example لیتے ہیں کتنی بات چلانا ہے یہ چار بار تو ہم نے move cx چار بار کر دیا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ loop جو loop one ہے bra loop کتنی بات چلے گا چار بار اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر تین بات چلنا چاہیے تو ہم نے یہاں پہ آگئے اس کو 3 بھیجتیا اب یہ تین بات چلے گا اس کے اندر ہم کیا کریں گے pin کرتے رہیں گے جو بھی logic ہے کس طرح ہمیں کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ الگ سین ہے تو ہمیں اس کے اندر تین بات pin کرنا ہے ٹھیک ہے اب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ایک مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے دیکھیں جب counter register کے پاس چار value ہے یہاں پہ آیا پھر آپ نے counter register کے پاس تین بھیجتیا پھر یہ loop چلے گا پھر اس کے بعد یہاں آئے گا لیکن یہاں پہ جو value ڈالی تھی ہم نے وہ تو خراب ہو گئی یہاں پہ تین بھیجنے کی وجہ سے جو پہلے value تھی چار وہ replace ہو گئی مطلب گر بڑ ایک مسئلہ create ہو گیا تو اس کو کیسے handle کریں مطلب دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے counter جسے کے پاس چار value بھیجی ہے ابھی counter جسے میں کیا پڑھا ہے 4 پڑھا ہے یہاں loop start ہوا دوسرے loop میں آپ نے اس کو فرن 3 بھیج دیا تو جو پہلے چار پڑی تھی وہ replace ہو گئی 3 آگئی تو اب after loop کیسے چلے گا ہمارا نہیں چل سکتا تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے اس کو پہلے ہم لگ دیں گے کیسے push کر کے cx کو تو یہاں پہ جس 4 value تھی وہ save ہو گئی اس stake میں پھر یہ چلایا پھر ہم نے pop کر دیا یہاں پہ پھر واپس ہی ہماری جو چار value تھی یہاں پہ آگئی پھر یہ امبرہ loop چل گیا تو اس طرح اب یہ ہوگا تو مطلب کس طرح یوز کریں گے with the help of push and pop تو ہمارے دو loop چل سکتے ہیں تو what is natural loop سمجھ گئے کہ loop کے اندر ایک loop کو ہم کہتے ہیں natural loop ضرورت کیا پڑتی ہے reduce complexity اور maintain program بنتا ہے اور اس کو کس طرح یوز کر جاتا ہے with the help of push and pop outer loop جو ہوتا ہے ہمارا main loop اس کو push کر دیتے ہیں اور پھر آخریں pop کر دیتے ہیں جس سے ہماری value جو ہوتی ہے باہر والی save ہوتی رہتی ہے خراب نہیں ہوتی initial loop کی اجازت سے اب ہم کہہ کرتے ہیں ایک سیمپل لیتے ہیں یہ پیرامڑی بنا کے دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح بنے گا سمپل سی بات سب سے پہلے تو loop 1 start ہوا اس کو پھر call کر دیا ہم نے اس کے بعد اس کو counter اس کے بعد پانچ بار بھی دیا کیوں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ بار چلے گا man loop تو ہم نے اس کو چار بار پانچ value بھیج دی پانچ بار پانچ value بھیج دی تو یہ loop پانچ بار چلے گا تو میں نے کیا بتایا تھا اس کو push and pop کرنا پڑتا ہے with the help of push and pop یہ push یہ pop تو یہاں پہ push کر دیا اور یہاں پہ pop کر دیا یہ آپ کا man loop ہو گیا اس کے اندر کیا ہے star point ہونا ہے hysteric ٹھیک ہے تو اس کو نیسٹل loop چاہیے نیسٹل loop بنائے گے لیبل ٹو سٹارٹ کیا اس کے اندر کیا کرنا ہے hysteric پرنٹ کرنا ہے تو ڈیس کے بعد بھیج دیا hysteric اور اس کو انٹرپ کوڑ کر دیا function to service to to انٹرپ کوڑ کر دیا اس سے پرنٹ ہو جائے گا اب یہ چیز پرنٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگلی لائن پہ آنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے enter of carriage return یہ آگئے enter of 13 سے کیا آجاتا ہے پھر نیکسٹ لائن پہ آتا ہے یہ نیو لائن فیڈ ہوتا ہے اور یہ carriage return یہاں سے یہ آیا یہ carriage return مطلب اگلی لائن پہ یہ آ جاتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پہلے سے hysteric پرنٹ ہویا اگلی لائن پہ آ گیا اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بعد loop to call ہونا ہے ٹھیک ہے loop to call ہو گیا اب ہوا کیا کہ یہ پانچ بار چلا اس کے اندر اس نے hysteric پرنٹ کیا اور لائن دو پھر دی لیکن اب کیا کریں مطلب دیکھیں نا اس کو بھی چلانا ہے نا آپ کو جس طرح اس طرح چلا ہے اس طرح دیکھیں اس کو بھی تینی بار چلا ہے تو یہاں پہ کتنی بار چلا ہے اس کو یہاں تو different ہے یہاں پہ تو constant تیر بار چلا رہی ہم نے لیکن یہاں پہ کتنی بار چلا ہے یہ increase ہو رہا ہے برفت دیکھیں مگر میں یوں کر دوں move cx,2 تو initial loop کتنی بار چلے گا دو بار لیکن دو بار تو نہیں چلانا دیکھیں نا یہاں تک چھیک ہے جس طرح یہ ڈال دی move bx,1 اور پھر اس کو یہاں پہ بھیج دیا move cx,bx کیا کیا یہاں 1 آگیا اس کے پاس تو یہ ایک بار چلے گا initial loop یہ چل گیا پھر یہ call ہوگا پھر بھی ایک بار چلے گا تو ہمیں کیا کرنا اس کو increase کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ increase 1 کر دیا bx میں تو ہوا کے دراصل دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کیا loop 1 start کیا یہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کر دیا ہم نے cx میں bx ڈال دیا initial loop میں جو کہ 1 ہے اس کے بعد یہ print کر دیا loop 2 بند ہوا پھر increment ہوگا bx میں اب bx 2 ہو گیا تو اگلی بار یہاں پہ loop کیا آگیا 2 آگیا پھر اگلی بار 3 آئے گا پھر 4 آئے گا پھر 5 آئے گا تو initial loop مارا بار increase ہوتا رہا اور باورا loop چلتا رہا تو اس طرح initial loop چلتا ہے اور اس طرح آپ کا پیرا مڑی والا print ہو جاتا ہے آپ اس کو بالکل چلا کے دیکھ سکتے ہیں یہی پروگرام میں نے lecture 24 کے اندر جو میں نے exam material دیا تھا اس کے اندر یہ بنا ہوا ہے thank you and yes don't forget to subscribe